السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو عزیز طلبہ و طلبہ تو چلیے آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے تیسرے دن میں جانداروں کا باہی میں تعلق جی ہاں پیارے بچوں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے آس پاس ماحول میں جو جاندار رہتے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے سے باہی میں تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم متعلق کریں گے دیکھیں پیارے بچوں آپ کے سامنے کچھ تصاویر دیئے ہوئے ہیں جیسا کہ پیارے بچوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ضرورتیں جو ہیں وہ ہمارے ماحول سے پوری ہوتی ہیں یعنی ہوا پانی گزہ اور مسکن مسکنینے رہنے کی جگہ جیسے ہماری کئی ضرورتیں ہوتی ہیں اور یہ ساری ضرورتیں ہمیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں ماحول سے پوری ہوتی ہیں پیارے بچوں ٹھیک ہے مگر پیارے بچوں کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر جاندار کی اپنی ضروریت الگ ہوتی ہے یعنی تمام جانداروں کے لئے ہوا پانے اور گزہ ضروری تو ہوتے ہیں مگر ہر کسی کی اس گزہ کی مقدار الگ ہوتی ہے رہنے کا مسکن الگ ہوتا ہے پانی پینے کی مقدار بھی الگ ہوتی ہے جیسے دین بھر میں چوہا جتنا پانی پیتا ہے اتنے پانی سے ہاتھی کی ایک وقت کی پیاس بھی بوجھ نہیں سکتی تو پیارے بچوں ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں اور ان کے ضرورتیں جہاں پوری ہوتی ہیں وہی پائے جاتے ہیں جیسے کہ شیر ہی دیکھ لیجئے شیکار کے لئے شیر گھاس میں چھک کر گھات لگاتا ہے شیر کے جسم کے پٹوں کے وجہ سے شیکار کو شیر کا پتا نہیں چلتا گھاس کے کھتے میں ہرن، نیلگائی، جنگلی بیل جیسے ہیوانات ہوتے ہیں بھوک لگنے پر شیر انہیں کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے تو پیارے بچوں جہاں یہ تمام سہولتیں پائی جاتی ہیں شیر وہی پہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں شیر کہاں رہتا ہے دیکھیں پیارے بچوں یہاں شیر کے مسکن کے ایک تصویر دیو ہی ہے یعنی شیر جو ہے وہ کہاں رہتا ہے پیارے بچوں گار میں رہتا ہے تو چلیے پیارے بچوں ملتے ہیں اگلے دن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ساتھ ہی ڈیجیٹل اسکول لے انڈروائیڈ آئپ آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اس میں تمام بریچ کورس کی ویڈیوز موجود ہیں آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اگلے دعا کے ساتھ رہا کی Roy Bryant اگلے دعاım اب Hej Tok موسیقی